سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن آن کریں کیونکہ آج ہمیں جوائن کیا ہے محمد بلال ابتخار خان میں جو کسی تاروف کے محتاج نہیں ہے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور اب تو پی ایس ڈی بھی کر رہے ہیں سکولر ہیں صرف بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ویورس کے لئے ٹائم نکالا شکریہ سے بہت شکریہ سے بہت سوال سکتا ہے اچھا سر آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دنوں سے بہت سارے افسوسکن واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اسرائیل نے جو ہے نصر اللہ صاحب یعنی کلیڈر کو قل کر دیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے جو ہے وہ اٹیک کیا لبنان میں اس پر آپ کی کیا رائے ہے آخر کیوں اتنے زیادہ کشیب کی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے دن با دن کبھی کہیں اٹیک تو کبھی کہیں اٹیک کبھی کسی لیڈر کو مار دینا اور کبھی ہم کچھ نہ کچھ جو انہیپن دیکھتے ہی جا رہے ہیں دیکھیں جی ان تمام جو اس وقت آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ دو جو فرس فرلڈ وارڈ تھی اس کے اندر جو ہے نا ان چیزوں کے بنیاد رکھی گئی مثلا آج پوری دنیا ہے جیویش ہوم لینڈ کی بات کر رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ نائنٹین پورٹی ایٹ سے پہلے اسرائیل کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا بھر بھر کے جو ہے لوگوں کو لائیا گیا یہاں پہ پسایا گیا اور اس میں آپ کو دوزار انیس سو ستارہ نائنٹین سیونٹی کے اندر سیونٹین کے اندر جو ہے ایک بریٹش لارڈ بیل فورڈ تھے بیل فورڈ ڈیکلریشن کے نام سے انہوں نے مشہور ہے انہوں نے جیوز کو یہ زائنسٹوں کو جیوز بھی نہیں بلکہ زائنسٹ زائنسٹوں کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کو ہوم لینڈ بنا کے دیں گے میڈل ایسٹ کے اندر اس سے پہلے کافی آئیڈیاز تھے کچھ یوگینڈا کے اندر کہہ رہے تھے جیوز کو ہم ہوم بنا کے دیتے ہیں لیکن عثمانی خلافت کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ بن گیا عثمانی خلافت کے بعد جس طریقے سے جو فارمر آٹمن کالونیز آپ کہہ لیں یا جو لینڈز تھے ان کی پندر بانڈ جس طریقے سے ہوئی مثلا سکاٹ پکٹ یہ جو ہے ایک حضرت جو تھے وہ بریٹیج تھے اور دوسرے فرنچ تھے انہوں نے فٹا پکڑا اور لائن لگا دی کہ یہ بریٹیج یہاں پہ حکومت کریں گے یہاں یہ یہ ایڈیاز جو ہے نا یہ ہمارے جو ہیں فرنچز کریں گے جن میں سے لبنان کی آپ بات کریں ہیں یہ اس لائن کی وجہ سے ایک نیا ملک تشکیل پایا جس کو بعد میں لبنان کھا گیا اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا جس طریقے سے اسرائیل کی حکومت بنی بریٹیجرز نے جس طریقے سے اکوموڈیٹ کیا اور پھر انسٹنگیٹ کیا اور ٹرین کیا اور پھر ہم نے دیکھا حگانہ اور اس طرح کی دہشتگرد زیمیں بنی آہ زائنسٹوں کے اندر اچھا میں ادھر ایک چیز بتاتا ہوں زائنزم اور جو یودائزم ہے اس کے اندر بڑا فرق ہے جو زائنسٹ ہیں یہ ریشلی ڈریون ہیں نفرت رکھتے ہیں سوپیورٹی کمپلیکس کچھ گار ہیں جبکہ جو جو ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے ان زائنسٹوں کو پسند نہیں کرتی اچھا یہ زائنسٹ جو ہیں طاقت ان کو ملی کیونکہ ان کو جو طاقتیں تھیں بریٹن امریکہ وہ سپورٹ کر رہا تھا فورٹی ایٹ کے اندر جو ہے نا ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی ریاست بن گئی اچھا اس ریاست کو توسیک اس طرح ملی آپ فورٹی ایٹ کا نقشہ دیکھیں اور آج کا نقشہ دیکھیں زمین آسپان کا فرق ہے وائیر ٹیرریزم جو اوریجنل انہیبیٹنس تھے جو فلسطینی یہاں تھے ان سے غلطی یہ ہوئی کہ آٹمنز کے زمانے میں اور بعد میں بھی انہوں نے پیسے کی خاطر اپنی زمینیں پیٹنی شروع کر دیں انہوں یہ آکے وہ خریدتے تھے وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے لیکن فورٹی ایٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے زبد دستی اپنی سرادے بڑھانی شروع کر دیں فلسطینیوں کو مار مار کے نکالنا شروع کر دیا پہلی نکابہ ہوئی جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں فلسطینیوں کو نکال دیا گیا کچھ لبنان کی طرف بھاگئے باقی عرب ممالک کی طرف بھاگئے ان کو قتل و غارت کری ہوئی آرسن ہوا اور ان کی زمینوں پہ قبضہ ہو گیا اور کرتے کرتے آپ نے دیکھا کہ سیونٹی تری کی وار کے اندر یہ بلکہ سکسٹی سیونٹ کی وار کے اندر گولان بھی انہوں نے قبضہ کر لیا اپنے آپ کو بسکلی زائنسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزمین قوم ہے کیونکہ they are chosen by the almighty جو بائبل کی وہ آیات جو ہیں نا وہ پیج کرتے ہیں کہ ہم chosen ہیں اور اس کے پاس یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے یا جس کو وہ خدا کہتے ہیں یہ ان کے ساتھ promised land ہے اور اس میں اگر آپ اسرائیلی آرمی کے پیچز دیکھیں تو اس میں نیل سے لے کے جو ہے آپ کو جو ہے عراق اور even نیچے سعودی عرب کے بھی کئی علاقے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں جن کو یہ claim کرتے ہیں کہ یہ وہ promised land ہے جو خدا نے ہم سے کیا تو اس پہ ہم قبضہ کریں گے اب آ جاتے ہیں لبنان کی طرف لبنان کے اندر جو اس وقت چل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک جنگ شروع ہوئی تھی آٹھ اکوبر پچھلے سال جب حماس نے کچھ اٹیکس لانچ کیے اس کے ریسپونس کے اندر اسرائیل نے operation شروع کیا اور ایسے لگ رہا تھا کہ اسرائیل کسی excuse کی تلاج میں کہ اس سے پہلے نیتن یاہو جو میپس شو کرتا رہا انٹرنیشنل فورمز کے اندر اس کے اندر پلسطین کئی پہ نظر نہیں آتا تھا even جو آپ کو یاد ہوگا کہ deal of these century کی بات ہوئی جو ابراہام اکورٹ کی بات ہوئی اس کے اندر بھی ہمیں یہ جو ہے نظر آ رہی تھی کہ آہستہ آہستہ یہ پلسطینی جو علاقے ان کو ختم کر کے ہم ضم کریں گے within اسرائیل اچھا لبنان کے اندر ہم نے دیکھا کہ نائنٹین ایٹی ٹو کے اندر جو ہے دوسری انویجن کی تھی آہ اسرائیل اچھا یہ کس وجہ سے کی تھی کہ پیلو زمانے میں dominant force تھی اور پیلو کے جو آہ لوگ جو ہیں بھاگ گئے تھے اسرائیلی مظالم کی وجہ سے انہوں نے جو ہے آہ لبنان کے اندر جو ہے پناہ لی اور آہ اسرائیل نے پیلو کو روکنے کے بہانے جو ہے لبنان سے داخل ہوا اور اس نے جو ہے بیروت جو ہے اس کا جو ہے کر لیا اچھا یہ وہ طور تھا کہ لبنان کے اندر خود جو ہے خانہ جنگی چل رہی تھی سنی مسلم تھے اہل تشیر تھے کرسٹینز تھے جو آپس میں لڑھ رہے تھے اسی زمانے کے اندر جو ہے اپنی پروکسی ملیشیز کے ذریعے سابرا اور شیطلہ کے اندر ہزاروں لوگوں کا قتل کروایا اسرائیل نے اور یہ اکپیشن تقریباً دو ہزار کے اندر جو انا ختم ہوئی اور جو ہے پھر اسرائیل واپس بدرو کر کے اپنے ملک کے اندر چلا گیا نائنٹین ایٹی فائیو میں یہ وہ حالات تھے کہ جب ایک ریزسٹنس فورس جو ہے وہ اہل تشیر کے اندر وجود آئی جس کو حزباللہ کا آگیا اچھا حزباللہ کا بیسک مقصد کیا تھا کہ انہوں نے ریزسٹ کرنا تھا اس اکپیشنل آرمی کو جس نے لبنان کو جو ہے جس کو گھیرا ہوا تھا جس کے اندر وہ آئی ہوئی تھی اور سابرہ شیطلہ جیسے بڑے جو وار کرائمز ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ ملوث ہے چھے یہاں پہ میں ایک اپنے ویورز کو کیونکہ تنقید ہوتی ہے کہ جاہل بندہ ہے اور اس کو پتہ نہیں یہ ایک کتاب ہے The Great War For Civilization اس کو میں آپ سب کو روبرٹ فس کہیں گے انڈیپینڈنٹ کے جو ریپورٹر ہیں ریپورٹر تھے آپ تو فوت ہو گئے ہیں گریٹ بندہ اور میں اس کی جنرلس جو اس کی بہت قدر کرتا ہوں کیونکہ اس کی رائٹنگز کے اندر آپ کو ایک نیوٹریلٹی اور ایک یومینٹی کا انصر ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے تیس سال تک انڈیپینڈنٹ اور دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے لیے میڈل اسٹ کو کور کی ہے تو اس وقت جو کچھ چل رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کیسے جو ہے پوسٹ کلونیل ایرا کے اندر کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوئے اور حالات کریٹ ہوئے جس کی وجہ سے آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں ان کرائمز کے اندر امریکہ بھی انوالو ہیں ان کرائمز کے اندر جو ہے انوالو اسرائیل بھی ہے اس ان کرائمز کے اندر برطانیہ اور فرانس بھی انوالو ہیں کہ ان کی غلط پولیسیز جو ان کی ایک ٹریکولین میں پولیسیز کہوں گا جس طریقے سے انہوں نے عدل کی جگہ ایک قوم کو ختم کرنے کی اور ایک قوم کو یہاں پہ آکے بسانے کی کوشش کی میں ایک حد پہ اگر جاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ کئی دفعہ اسرائیل کے اوپر بھی میں تھوڑی سی ہمدردی انسنس جاگتی ہے کہ اسرائیلیوں کو یہاں پہ بسایا ان برطانیوں نے اور زائنسٹوں کے لیڈرز نے یہاں پہ آگئے اب اسرائیلیوں کے لیے بھی یہ ہوملینڈ بن چکا ہے لیکن وہ ہوملینڈ ان کا نہیں ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ آج آپ اور میں چلے جاتے ہیں سپین کے اندر ہم کیونکہ ہم نے سپین کے اوپر چھے سو سال حکومت کی ہے اس لیے آج ہم اس کا ایک خطہ جو ہے اس کے اوپر زبدستی قبضہ کر کے کہیں کہ ہم دوبارہ اسپانیاں بنا رہے ہیں تو دنیا کا کوئی قانون کوئی موریلیٹی اسے نہیں مانے گی اسی لیے اسرائیلیوں کا جو یہ دعویٰ ہے زائنسٹوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا پرومیس لینڈ ہے تو یہ ایک ربش میں پھینکنے والے دعویٰ کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو آج جو لبنان میں ہو رہا ہے کہ ایک وجہ بنی اسرائیلی انٹرونشن ایٹی فائیو کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہزبالہ بنتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوزار میں جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر جو ہے دوزار چھے کے اندر ایک میجر کمپلکت ہوتا ہے جس میں ہزبالہ پہلی دفعہ جو ہے وہ ایزا پارٹی جو ہے وہ شریک ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلیوں کو آخر کار ویڈرال اور کیا نام اسیس فائر جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ کسی قسم کی وہ ڈیسائیسیو ویکٹری نہیں کر سکتے ہیں اندہ مینوائل آپ کو پتا ہے کہ سیونٹی نائن کے اندر انقلاب آتا ہے ایران کے اندر اور امریکہ کا فارمر علی جو ہے جس کی خاطر ہسٹری کو کریکٹ کر لی ہم اللہ رجیم اللہ رجیم کہہ کے بہت تنقید کرتے ہیں ایران کے اوپر آپ کو پتا ہے نائنٹین ففٹی پور کے اندر ایرانین جو گورنمنٹ جو عوام تھی اس نے بھاری منڈیٹ کے ساتھ جو ہے اپنا ایک وزیر آزم چنتے ہیں اور اس وزیر آزم کو اگلے ہی سال جو ہے کاؤنٹر پو ہوتی ہے بائے بائے مصدق ان کا نام ہے مصدق کے خلاف محمد مصدق کے خلاف کاؤنٹر کو اسرائیل کرتا ہے اور سوری سی آئی اے کرتی ہے اور اس کے ساتھ برطانوی ایم آئی سکھ اور مصدق پھر سٹیٹ سے غیب ہو جاتا ہے اب ایک پوٹینشل ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیٹ سپورٹڈ بائے امریکنز اور ویسٹ کیونکہ ان کے وہاں پہ آئل انٹرسٹ ہیں وہ کر رہے ہیں اور مصدق کا صرف قصور یہ ہے کہ وہ عوام کی بہتری کیلئے نیشنلائزیشن کی بات کرتا ہے شاہ تو بھاگ جاتا ہے اور پھر ایک سال کے بعد مصدق کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے کاؤنٹر کو کے اندر جو جو ایم آئی سکس اور سی آئی اے کرواتی ہے اب یہ پوٹینشل ہے جو عوام کے اندر چل رہے ہیں یہ ایک سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری جو ہے اب کیونکہ مصدق جیسی ایریٹیشنز کو ہم نے ہٹا دیا ہے ہٹایا نہیں ہے مصدق جیسی ایریٹیشن شکل چینج ہو گئی ہے لیکن اسی چیز کو امام کمینی جو ہیں کیش کرتے ہیں ان کو بھی جلا بطن ہونا پڑتے ہیں لیکن سیمٹی نائن کے اندر وہی پوٹینشل جو شاید مصدق کے ہونے سے رہنے سے کنٹینیو کرنے سے ختم ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس پوٹینشل کو اسے ہٹا کے آپ وہ اتنی نفرت عوام میں پیدا کر دیتے ہیں کہ سیمٹی نائن کے انقلاب کی صورت میں وہ نظر آتا ہے اور اس انقلاب کے اندر ہوتا یہ ہے کہ شاہ کی جتنی باقیات ہیں ان کے مقابلے کے اندر جو ہے اسلامی انقلاب جو آیا ہوتا ہے وہ اپنی جو نئے چیزیں بنانے ہیں مثلا پولیس کے ساتھ جو ہے ایرانی پولیس کے مقابلے میں بسیج بن جاتی ہے پاسداران بن جاتی ہے وغیرہ وغیرہ تاکہ آئندہ جو ہے وہ سٹیٹس کو کے لیے کوئی کچھ کام نہ کر سکتے ہیں اچھا یہ ہوتا ہے اب ایران کے اوپر پابندی ہے آپ کو پتا ہے اور ان کا جہاز بھی جو ہے ایٹیز کے اندر گرایا جاتا ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں امریکنز کہتے ہیں کہ غلطی سے گر گیا ہے کیونکہ ہم سمجھے کہ کوئی فوجی جہاز جا رہی ہے تو پابندیاں لگ رہی ہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر کی جا رہی ہے صدام حسین کو انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے ایران نراک وارٹ شروع ہو جاتی ہے چلتے چلتے اب ایران کے پاس وہ دم کم تو نہیں یہ پابندیوں کی وجہ سے تیل نہیں بیٹھ سکتا ہے تو اس نے اپنے دفاع کے لیے ایک نیٹورک تو بنانا ہے وہ اسے حزباللہ کی نظر صورت میں مل جاتا ہے پھر یمن میں جس قسم کی امریکن اور جو آپ کی گلوبل پاورز کی ہیں جو پولیسیز رہتی ہیں وہاں پہ غوتیز کی طرف مل جاتا ہے پھر جب انویزن ہوتی ہے آپ کی ایراک کی دوہزارٹین کے اندر وہاں پہ جس طریقے سے پولیسیز بنائی جاتی ہے ڈیوائیڈڈ رول کی اس کے اندر بھی ایران یقیناً اپنا فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ پہلے ایراک کے اندر سنی صدام حسین کی حکومت ہے اب جو ہے وہاں پہ امریکنز کے آنے کے بعد سسٹم ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پہ جو ریجنل آرڈر آتا ہے ہمیں میڈل ایسٹ کے اندر ہے بوسٹ انویزن کے اوپر پورت بیٹھے ہوئی ہیں پھر آپ کے اہلے تشی اور اہلے سنی ہیں اہلے سننا ہے اور تینوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مختلف جو کونفلکٹس ہیں ان کے اندر مصروف ہیں جس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے جس کا فائدہ امریکنز اٹھا رہا ہے جس کا فائدہ اسرائیل اٹھا رہا ہے کیونکہ سب کی نظر ایک دوسرے کے خلاف ہے اور جو اسرائیل ہے وہ بالکل ریلیکس پیٹھا ہوئے لیکن پھر جو ہے جب دو ہزار آٹھ نو کے اندر فائنینشل جو ہے آتی ہیں دنیا کے اندر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس دفعہ بیل آؤٹ نہیں کروا پا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے خرچہ کر دی ہے اوانستان اور عراق کی جنگ کے اندر اس کی وجہ سے اب ان کے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دنیا کو بیل آؤٹ کر سکیں تو چائنہ آگے پڑھتا ہے چائنہ جو ہے لوگ دنیا کی ٹوٹی ہوئی معشیتوں کو بچاتا ہے اور پھر امریکنس کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی چائنہ ہمارے سامنے جو ہے ایک بہت بڑا تھریٹ بن کے آگیا ہے اور پھر اسے جو ہم ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں تھیوسی ڈائٹ ٹرائپ تو تھیوسی ڈائٹ ٹرائپ کے اندر یہ بسیکلی صلاح یوز ہوتی ہے کہ ایک پرانی سوپر پاور اوبر ٹیوی سوپر پاور کے ساتھ سنگ پھسا لیتی ہے کیونکہ اسے خوف ہوتا ہے کہ میں میری یہ ریپلیسمنٹ ہے تو وہ ہمیں پھر نظر آ جاتی ہے ٹرمپ دور میں آپ نے دیکھا کہ ٹریڈ وار ہوئی لیکن اس ٹریڈ وار میں کیا ہوا کہ خود ہی امریکنس کو جو ہے پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ ان کے دیری اور اگری جو سیکٹر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو ہمارے تو سب سے بڑا خریدار ہی وہاں پہ تھا آپ نے وہاں ٹریف لگا کے ہمارے لیے بھی مصیبت کری کر دی ہے تو ٹرمپ کو پھر کنسیشنز نہیں پڑتی ہیں اچھا اب جب چائنیز یہاں پہ آتے ہیں تو وہ تھوڑا سا جو ہے کیونکہ اب امریکہ کی اکانوی تو مضبوط ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو بڑا پھلایا ہوئے چائنیز جو ہیں وہ تارگیٹڈ چلے اور ساتھ سیکنڈ یہ ہے کہ چائنیز سوفٹ پاور پہ یقین کرتے ہیں آپ چائنہ آکے اس کے اٹھا کے دیکھ لیں کہ چائنہ کبھی بھی کلونائز نہیں اس نے کسی ملک کو دیا وہ اپنے حدود میں رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ انہوں نے کی بی آر آئی کا جو ایک آئیڈیا آیا تو بی آر آئی امریکہ کو پہلے پہلے تو اس نے سیریس نہیں لیا لیکن جب اس نے دیکھا کہ جس طریقے سے چائنہ دوست بنا رہا ہے ویٹنام جو جس کے ساتھ نازعات ہیں آپ کی فلیپین کے ساتھ نازعات ہیں وہ سارے بی آر آئی کے اندر آ رہے ہیں وہ چائنہ کے اخلاف نہیں کواٹس کے اندر شامل نہیں ہونا چاہے وہ چائنہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو چائنہ ادھر آیا اور یہاں پہ جب کول وار ختم ہوئی ہے تو عرب ممالک کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ امریکنز جو ہیں جو ویسٹ ہیں یہ صرف اپنے مفادات کا ہے اور اس کی مثال یہ تھی کہ کلنٹن اور اس کے بعد اوباما ایڈنسٹریشن نے ہیومن رائٹس اور دیمکریسی وغیرہ پہ کافی گریل کیا منارکیس کو چائنہ آتا ہے درمیان کے اندر تو ایک ہوا کا نیا جونکہ ہے اور آپ نے دیکھا کہ جو چیخ نمر نمر کے موت کے بعد جو ایک صفارتی تعلقات منکتا ہو گئے تھے ایران اور سعودی عرب کے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ چائنہ آکے دوہزار تئیس کے اندر بائیس تئیس کے اندر جو ہے ان کی صلاح کروا دا ہے اور کافی دوریاں کو ختم کرتا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایران کو بھی چالیس سال سے اوپر ہو چکے ہیں سیونٹی نائن کے انقلاب کو تو ایران کے اندر اپنی بھی کچھ فارڈ لائنز ہیں مثلا وہاں پہ جب یہ انقلاب آیا تھا تو خمینی صاحب کے علاوہ وہاں پہ مجاہدینیں خلق نام کی تنظیم تھی جو آہ آہ لیفٹسٹ انکلینیشن رکھتی تھی اس نے ساتھ دیا تھا لیکن بعد میں ان کی رستے جدہ ہو گئی ہے ریلیجن کی طرف تھے اور لیفٹ والے آپ کو پتا ریلیجن پہ اس طریقے سے نہیں ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹرمپ دور میں آہ مائیک بنس جو ہے وائس پریزیڈن جو وہ کئی تقریبات میں ان کے بجائے دینے خلق کی گیا اس کے علاوہ جو آپ کو پتا ہے گاہے بگاہے جو ہے پردے کے یا خواتین کے حوالے سے بھی وہاں پہ مظاہد جو ہیں احتجاج ہم نے دیکھیں اس کے علاوہ نون جو پرشن ریس ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی مسئلے ہیں اور اگر آپ ہی ڈائریکشن ہے اس کی سیمور ہارش کی دوہزار سات کے اندر والے بن گئے چھپا تھا نیو یورکر میکزن اسے پڑھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کافی اٹسے سے انویسمنٹ کر رہا ہے ان سیسیشنسٹ یا ان جو ایکسٹریمیسٹ ایلیمنٹس ہیں جو نون جو پرشن ہیں وہاں پہ تو ایران نے اپنے سربائیول کے لیے تو کچھ کرنا ہے تو پھر اس نے یہ سسٹم اپنے الائنس کا بنایا جسے ایکسز آف ریزسٹنس کہتے ہیں جس کے اندر اراک کے اندر بھی کچھ فورسز ہیں گروپس ہیں اسی طریقے سے حسب اللہ جو ہے وہ بھی اس ایکسز آف ریزسٹنس کا ہے پوتیز جو ہیں وہ بھی کیونکہ زیادی زیادی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی سپورٹ کیا ان کو ایکوپ کیا کیونکہ ان کیس آف کوئی بڑا کانفلکٹ ہوتا ہے تو وہ اس کانفلکٹ کے اندر جو ہے ایران کی مدد کر سکیں اور ایران کو گرانا اتنا آسان نہ ہو پھر فلسطین کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ حماس سنی ہے لیکن جو حماس کے پیچھے بھی جو مین طاقت ہے جو اس کو سپورٹ کرتی رہی ہے پولیٹیکلی بھی اور فینینشلی بھی وہ بھی ایران تو اس وقت جو معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی سلسلے کے اندر ہے ایکسپینشن چل رہی ہے گریٹر اسرائیل کے لیے لبنان کے اندر لیکن اسرائیل کو اب کافی چیزیں ریلائزیشن ہو گئے ابھی آپ نے کہا کہ گراؤنڈ انویجن شکی ہو گئے لبنان نے صبح آج صبح جو ہے لبنیز گورمنٹ نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی اسرائیلی اندر نہیں آیا بیسیکلی وہ ریٹس کر رہے ہیں اسرائیلیوں کو بھی پتا ہے کہ اگر وہ اندر آتے ہیں تو ان کے لیے کافی مسائل ہو جائیں گے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوگا کہ ان کی وہ ٹیریکٹری نہیں اور حزباللہ دو آج چھے والی حزباللہ بھی نہیں ہے لیٹسٹ چیزوں کے ساتھ جب انہوں نے آنے کی کوچٹ کی تو آٹریلری کے ذریعے دو تین مقامات پہ کافی ڈیمیج کی ہے حزباللہ نے آج اور کل کے اندر اچھا اس کے علاوہ جو ہے حزباللہ پلان کر کے بیٹھی ہوئی ہے آج کی تو نہیں ہے تو پلاننگ تو بہت پرانی ہوتی ہے اگر اسرائیلی آ جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ مین اور مٹیریل دونوں معاملات میں بہت زیادہ جو ہے نا ایکسپنسیو ہوگا نمبر ون جو آہ حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد حسن نصراللہ کے علاوہ ٹاپ کے بیس سے پچیس جو آہ کمانڈرز اور لیڈرز ہیں وہ بھی پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو ہے چہید ہو چکے ہیں اسرائیلی آپریشنز کے اندر تو ابھی ایک جو ہے پریسپشن دی جا رہی ہے کہ شاید آہ حزباللہ کمزور ہو گئی ہے کمزور نہیں ہوئی ہے لیڈرشپ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ اس کو یہ ریپلیس کرے گا اس کو یہ ریپلیس کرے گا اب جو ہے وہ صفی الدین جو ہیں حاشم صفی الدین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ حسن نصراللہ کو ریپلیس کریں گے اور کل جو ایکٹنگ ان کے ہیڈ ہیں انہوں نے بھی جو تقرید کی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل یعنی کہ اسی عظم کا اظہار کی ہے کہ ہم ریزسٹ کریں گے تو مشکل ہے کہ اسرائیل اندر تو وہ چاہتا ہے کہ جو لبنان سے بیزائلز جا رہے ہیں جو اسرائیل کی سیٹلمنٹس جو اللیگل سیٹلمنٹس ہیں ان کے اوپر ہٹ کر رہے ہیں تو اس کو روکنے کی ایک بفر زون بنایا جائے اور یہ بہت پہلے سے بھی اسرائیل یہ کہتا ہے کہ بفر زون ہونا چاہیے حزباللہ کو کچھ چالیس کلومیٹر نہ پیچھے ڈسپلیس کر دینا چاہیے لیکن ایک بڑا رسکی کتم بھی گیم ہوگی اگر اسرائیلی آتے ہیں اور بہت زیادہ ان کا نقصان ہوگا کیونکہ لبنان کے اندر جہاں پہ حزباللہ صرف ایک آہ پائٹنگ فورس ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ لیبنیز گورنمنٹ کا بھی وہ حصہ ہے اس کے علاوہ سوشل ورک انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے جس میں ایمبولینسز نسبتار اس کے علاوہ ایک دل جیتنے کو ان کے یہ دو دار چھے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ جن کے گھر کی ری بیلنگ کے اندر جو ہے حزباللہ کے پائٹرز نے کافی حصہ لی ہے تو اسرائیلیوں کے آنے اندر اور خاص طور پر اس موقعے پہ وہ حزباللہ کے لیے اور سوفٹ کورنر پیدا کرے گا اور اگر کوئی نقصان ہوگا ہے تو وہ جلدی نقصان پورا ہوگا اور اسرائیل کے لیے بہت زیادہ پرابلم کا باعث پر اچھا سر یہ بتائیے تھا کہ سعادی عرب میں بھی ہمیں ایک بڑی عجیب سی بات ہمارے سامنے آئی کہ ان کے جو سلمان صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جمعے کے خطبے میں فلسطین کے لوگوں کا کوئی ذکر نہیں کیا جائے گا اس پر آپ کیا کہنا چاہیے ہیں کہ میرا جو ایمفل کا تھیسس ہے وہ سعودی سٹریٹیجک کلچر پہ ہے اور دوزار پندرہ سے تئیس تک کا میں نے کور کیا ہے جہاں تک میں پرنس محمد بن سلمان کی شخصیت سمجھ سکا ہوں تو وہ بہت نیشنلسٹ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے اب جو ہے الیکٹرک ویکلز آ رہی ہیں اور دنیا تبدیل ہو رہی ہے تو سلمان محمد بن سلمان کا اس وقت سب سے بڑا جو تارگٹ ہے جس کے لیے ہیڈ کونٹی تھرٹی کا بیجن کونٹی تھرٹی بھی لانچ لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو سعودی عرب ہے اسے کونفلکٹ سے دور رکھ کے اس کے اندر جو ہے نا ڈیویلپمنٹ کی جائے اور جو ڈیپینڈنسی آف آئل ہے اس کو ختم کیا گیا تو ایزا دودھ بیٹھا وہ بندہ میں یہی سمجھتا ہوں یعنی کہ جو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت وہ نیوٹریلٹی اس لیے چاہ رہے ہیں کہ جو پروجیکٹس ہیں جس کے اندر آپ کو پتا ہے ٹوریزم بھی ہے نیون سٹی بھی بن رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جو رائٹس جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں کچھ ریفارمز ہو رہے ہیں تو اس وقت محمد بن سلمان اسے فوکس کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ان کے کوشش یہ ہے کہ قوم بھی اسی طرف فوکس کرے اور اس کے بعد آپ کو ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ جس طرح جب تک آپ کے اندر وہ خود طاقت نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ کسی کو فیس نہیں کر سکتے ہیں نہیں محمد بن سلمان نے جس طریقے سے کنڈیم کیا ہے اسرائیل کو پچھلے اگر آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں اور جس طریقے سے انہوں نے ٹو سٹیٹ سسٹم کی اور پیس کی بات کی اور اسرائیلی جو ایکشنز کو کنڈیم کی ہے وہ بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم یعنی کہ یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید وہ ایک نیوٹریلیٹی کا رستہ اپنے ان ریفارمز کی امکلیٹیشن کیلئے چاہ رہے ہیں تاکہ سعودی عرب ایزا طاقتور نیشن جو ہے وہ سامنے آسے ہو گیا اچھا سر یہ جو کانفلیکس ہیں اس کو آپ کو لگتا ہے فیچر میں اس کے کوئی امن آسے کے گا کوئی پیس والا سیچوشن جو ہے وہاں پر قائم ہو سکتے ہیں اچھا ایک میں بڑے مزے کی بات بتاؤ اکسٹریمیزم کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی سے تعلق رکھتا ہے نیتن جا اور جس کی پولیسیز کی وجہ سے فورٹی ٹو تھاؤزنڈ اس وقت جو بچے بوڑے عورتیں جو ہیں وہ چہید ہو چکے ہیں جن کے اندر نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ وہ تھے جن کا حماس سے کوئی تعلق بس اب تعلق کو تباہ کی ہے ایسا کیوں کر رہا ہے میں نے اس کے اوپر جو انا میرے اپنے چینل پہ ایک پروگرام بھی کیا تھے ایک ریسرچ بھی کی تھی کہ اگر آپ اسرائیلی اخبارات میں دیکھیں تو متعدد ایسے ربیز ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو مسیح ہے جس نے آنا ہے جس کا انتظار یوز کر رہے ہیں اس کا چوزن ون ہے آہ نیتن یا اور ہیز بلیسٹ اور یہ کچھ ایسی بھی پریڈکشنز ہیں جب یہ نیتن یاہو کو کرپشن چارجز پہ اٹایا گیا اور نیا وزیر آزم آگیا تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ جو مسیح ہے وہ کامیاب کرے گا نیتن یاہو کو اسے کوئی سزا بھی اقتدار میں آنے سے نہیں روچ سکتی تو ایک وہ منٹل جو ہے ایک جو سائیکلوجیکل ایک آپ کہہ لیں کہ وہ آئیڈیالوجی بھی ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ نیتن یاہو کے اندر دیکھیں اس کی پالیسیز کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ ہم نے گریٹر اسرائیل کی طرف جانے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ہیں ایک چرچ ہے اس میں پیٹ روبرٹسن گیری فالویل بغیرہ کو آپ دیکھیں گے وہ ایکسٹریمیس جس طرح ہمارے اندر سوچے ہیں مسلمانوں کے اندر سوچے ہیں تو یہ نہیں کہ ایکسٹریمیزم صرف ایک ہی ریلیجن کے ساتھ ہے اگر آپ ان کو سٹیڈی کریں تو ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے لیے آرمگریڈن کے حالات بناتے ہیں تو اچھا اب جب ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جب کیپٹلزم اور ریلیجن جو ہے وہ آپس میں مل جاتے ہیں تو الیٹ کے لیے پولیسی سازی اس کا ریشنیل ڈوننے کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے پھر میں کہوں گا کہ جس لوگ اس وقت مارے جا چکے ہیں اور ابھی تک کسی میں میں ابھی دیکھ رہا تھا کچھ نیوز میڈیاز دیکھ رہا تھا نیوز سائٹس دیکھ رہا تھا اور وہاں پہ مجھے ان کے انیلیسز پڑھ کے حیرت ہو رہی تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جہاں پہ ایک ملی کے بچے کے لیے جو ہے ایمجنسی لگ جاتی ہے وہاں پہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوں نے ایسے لگ رہا ہے کہ سب ہیومنز ہیں جو مارے جا رہے ہیں جو اس کو غزہ کے اندر ہیں یا ایک ہزار سے زیادہ گیارہ سو کے قریب جو ابھی تک لبنان میں مارے جا چکے ہیں تو بیسیکلی اس میں نے ایک بڑا پیارا جملہ جو ہے کل ایک جگہ پہ میں نے بولا تھا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا کہ یہ ویسٹ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا رول بیسٹ آرڈر چاہیے لیکن یہ رول بیسٹ آرڈر ایسا ہے جس کے اندر کوئی رولز نہیں ہے صرف رول آف انٹرسٹ ہے اب جو اس وقت فلسطین میں چل رہا ہے یا جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو دو آپ دیمینشنز میں دیکھ سکتے ہیں ایک تو اسرائیلی ڈیمینشن ہے کہ اس نے ایکسپینٹ کر لیے کیا کہ جس طرح یہ کیسے illegal settlements جو ہیں ویسٹ بینک پہ ہم نے دیکھی دوسرا اس وقت ویسٹ جو ہے اس کو بھی ایک بڑا سخت قسم کا خطرہ جو ہے نا اسے وہ فیس کر رہا ہے وہ برکس کی صورت میں چائنا اور رشیا کے الائنس کی صورت میں نظر آ رہا ہے اگر تو اسرائیل یہاں پہ ہارتا ہے تو یہ ویسٹ اپنی ایک شکست کے طور پہ دیکھ رہا ہے ویسٹ اسرائیل کو اس لیے کر رہا ہے کہ اسرائیل کی کامیابی اس so called rule based order جس کا کوئی رول نہیں ہے اس کے survival کے لیے بہت ضروری ہے ورنہ جس طریقے سے چائنا جو ہے وہ penetrate کر رہا ہے میڈل ایسٹ کے اندر تو وہ آگے جا کے deny ہو جائے گا یہ area تو اس لیے وہ ایک repute بنانے کے لیے جو ہے نا جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ اسرائیل کو free hand دیا ہوا ہے اب یہ حسن اسف اللہ بھی جو شہید ہوئے ہیں یا جام بھنک ہوئے ہیں اس کے اندر آپ کو پتہ بنکر جو دو ہزار پاؤنڈز کے بنکر بسٹر جو ہیں جو پاؤنڈز ہیں ان کو use کیا گیا ہے اور حسن نصراللہ بیسمنٹ کے اندر تھے اب آپ دیکھیں کہ بیلڈنگ پوری کی پوری گر گئی even بیسمنٹ کے اندر جو ہے زہریلی گیس کی وجہ سے حسن نصراللہ جو ہے وہ جہاں بھاگ جہاں بھاگ ہوتے ہیں کیونکہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ان کے باڈی کے اوپر کسی قسم کا کوئی زخم کا نشان نہیں تھا تو you can imagine کہ کس ہائی فائی طریقے سے سپورٹ کیا جا رہا ہے اور کس ہائی فائی طریقے سے ایک نیشن جس کو اس کے ملک سے نکال دیا گیا اس کے ملک کو اس کے اوپر ڈنائے کر دیا گیا جہاں پر اس کے باپ دادا نہیں بلکہ صدیوں سے اس کے بزرگوں کی قبریں ہیں اور وہاں پہ جو ہے ایک ملک بن جاتا ہے اسرائیل جس کا فورٹی ایٹ سے پہلے کوئی وجود نہیں ہے اور ایک اور میں بات بتا دوں کہ بڑا اسلام آف خوبیا کی بات کی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت یورپ کے اندر جو کوگمز ہو رہے تھے کوگمز کا مطلب یہ کہ یوڈیوں کی نسل کچھ ہی ہو رہی تھی اس وقت آٹمنز تھے جنہوں نے ان کو بنا دی ان کو اجازت دی کہ آپ ادھر آکے بسیں اور throughout اسلامی ہسٹری دیکھ لیں تو آپ کے بڑے بڑے آباسیز اور ایون جو ہے آٹمنز کے وزراء کے اندر آپ کو نظر آئیں گے آپ کو موریٹ سپین کے اندر ایک بہت کنسٹرکٹیو رول ادا کرتے ہوئے جوز نظر آئیں گے مزراء کے طور کا نظر آئیں گے یہ وہ وقت جس وقت ان کے پروگرامز ہو رہے تھے اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ جی مسلمانوں نے جوز کے ساتھ جو ہے وہ سلوٹ نہیں رکھا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہسٹری کی طرف کھام نہیں جاتے ہیں اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں پھر میں کہوں گا آپ کے ویورز کو کہ یہ گریٹ وار فور سیولائزیشن یہ پلیز ایک دفعہ ضرور آپ پڑھیں روبرٹ فس کو ضرور سوٹ پڑھیں کافی چیزیں سمجھ جائیں گے کہ اس وقت کیسے ایک ورلڈ آرڈر کو پریزرف کرنے کے لیے اور کیسے یہ ورلڈ آرڈر بلڈ ہوا ایفرٹس ہوگی سیو گیاس thank you so much sir کہ آپ نے ہماری ویورز کے لیے ٹائم نکالا ویورز اپنی رائے کا اظہار نیچے دیئے گئے کمینٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اور جاتے جاتے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کیجئے گا سر کے جانل کا جو لنک ہے وہ میری نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے تو لازمی فالو کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں نیکس پروگرام تک کے لیے دیں جانسا تھی کیسا